اوزد علیہ وردل القرآن تردیلا آپ بھوکلہ صاحبان میں اس کا پتن اہل نہیں ہوں کہ آپ میری پذیرائی کریں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر سب کچھ میں نے دنیا میں لے لیا تو شاید اللہ یہ دا کہہ دے کہ جو کچھ کیا تھا اس کا تم نے صلح دنیا میں حاصل کر لیا ہے تمہارے لئے یہاں کچھ نہیں ہے یہ مجھے ڈر رکھنے لگا ہے اتنے میرے لئے پروگرام ہوتے ہیں اور مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں تم کو آنا ہی ہے بہرحال آپ حضرات کی محبت تھی میں یہاں آیا جمعیت علماء مہاراسترہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے شہر کے کچھ نوجوان بچے اور اورنگاباد اسنا زبطی کیس کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے تھے اسی طریقے سے وہ جو دو ہزار چھے تھا وہ مہاراسترہ کے مسلمانوں کے لئے ایک تردناک تاریخ جو ہے وہ مزین کر گیا ہے کہ ہاں کے مسلمان جو ہے وہ دہشت کرتے ہیں سب سے پہلے نو مئی کو آپ کے اورنگاباد اورنگاباد اسنا زبطی گرفتار کس سلسلے میں کچھ نوجوانوں گرفتار کیا گیا ان کی تعداد غالباً تئیس تھی یا تیرہ تھی اس وقت میں بتا نہیں سکتا اس کے ٹھیک بمبای کو دو ہزار چھے بمبئی میں سلسلہ وار ٹرین بمبلا دھما کے ہوئے اس میں تیرہ لوگوں گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے ٹھیک دو مہینے بعد اٹھائی ستمبر دو ہزار چھے کو مالے گاؤں میں ممبلاشت ہوئے اور وہاں نو لوگ گرفتار کیا گیا اس طریقے سے ان تین مقدمات میں پہنٹالیس لوگ گرفتار ہوئے اور ان پر مگوکر لگایا گیا شاہد آزمی مرہوم خدا اس کو قریقے رحمت کرے اس نے ان پہنٹالیس مسلمانوں کے مقدمات کو بغیر کسی پیسے کے نچلی عدالت میں دیکھا جب مگوکر لگا دیا گیا تو اس کو کچھ تشویر ہوئی کہ اب یہ جتنے بچے یہ پھاسی سے کم ان کو سزا نہیں ہو سکتی اس لیے ہائی کورٹ میں اس کو مگوکر کو چیلنج کرنا چاہیے وہاں تک یہ پہنٹالیس بچے جو تھے ان کے لواہقین ہی نے ہائی کورٹ میں اپل داخل کی اور سبیسٹین نئی ڈوکیٹ جو بمبئی ہائی کورٹ کے مشہور لائر ان کی خدمات حاصل کی گئی اور یہ ہوا کہ یہ تین جگہ کے مقدمات ہیں اس میں ان کو تین لاکھ روپے کی فیز دی جائے ایک ایک لاکھ روپے ہر طرف سے ہوگا اور وہ مقدمہ لڑیں گے وہ تین لاکھ روپے بھی وکیل صاحب کو نہیں دیر پائیں وہ لوگ وہ تقریبا دو لاکھ چالیس ہزار روپے ہی جمع کر پائے لوگ اور ان کو جیا بہرحال سبشتر نے بھی باوجود اس کے کہ تین لاکھ میں تیہ ہوا تھا جو ملا انہوں نے اس سے قبول کر لیا شاہد آزمی کا کہنا یہ تھا کہ ہم کو سپریم کورٹ جانا چاہے گا دو باتیں ہیں سپریم کورٹ میں جانے سے یا تو مکوکہ ہٹ جائے گا اور پھر تاظرات ہند کے تحت ان لوگوں کو معمولی سزائیں ہوں گی اور یہ بری ہو جائیں گے یا اتنا وقت گزر جائے گا سپریم کورٹ میں کہ جو آج ماحول ہے وہ ماحول کم ہو جائے گا آج جو لوگوں میں اشتیال ہے غصہ ہے اور گواہوں کی تیاری ہے اس پر اثر پڑے گا اور مالے گاؤں بمبلاش جو سب سے آخر میں ہوا تھا اس کو ہی سب سے پہلے وہاں پر مکو کا عدلت میں لگایا گیا تھا یہ دو ہزار ساتھ میں مولانا ارشد مدین جب پمبئی آئے تو شاہد آزمی محروم نے ان لوگوں کے لوہیپنین کے ساتھ جو جیلوں میں تھے مولانا سے بات چیت کی مولانا نے کہا ہم دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد مولانا نے کہا کہ بھئی اس کو کرنا چاہیں گے یہ غریب پیچارے کہا جائیں گے برحال ہم نے دو ہزار آٹھ میں سپریم کورٹ میں اب بھی داخل کر دی اور جب دو ہزار گیارہ میں اس کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ مکوکہ کو آپ لوگ نچلی عدالتی میں چیلنج کریں اگر وہاں سے نہیں ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے اس میں مالے گاؤں بم ملاش کے جو لوگ تھے وہ تو یوں ہی مقدمہ ڈسچارج ہو گیا آپ کے اورنگا بعد اسلاح زبطی کہ اس کے جو لوگ تھے ان پر محقوقہ نہیں لگا وہ ویسے کچھ لوگ زمانت پر آگئے کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور تین ان سے ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمارے حق میں وہ فیصلہ دے سکیں گے پر حال ابھی جو بینچ آئی ہے اپیلیڈ بینچ اس میں ہم لوگ جا رہے ہیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی ہوا چل گئی تھی پورے ملک میں اور مجھے دکھ ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ آپ ہی کے علاقے کے ہوم منشتر صاحب شوراج پارٹل جہاں کہیں بھی بمبلاشت ہوتا تھا سب سے پہلے ان کا بیان آتا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق لسکر تیبہ سے ہے انڈیا مجاہدین سے ہے فلانے سے دھماکے سے سب سے پہلے اگر کوئی بیان دیتا تھا تو شوراج پارٹل دیتا لیکن بازمہ مل گیا کعبہ گسردم خانے سے دو ہزار آٹھ میں پھر بمبلاشت ہوا مالے گاہوں میں اور ایک ایماندار پلیس آفیسر آ جہانی احمد کر کرے اس نے وہ پیشانی پر سے تھپا مٹا دیا مسلمانوں کے جتنے بھی بمبلاشت ہوئے ہیں وہ مسلمان نہیں کرتا وہ ہندو دہشت کرتا برحال ہماری حکومت نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ دنیا جانتی آج تک یہ معلوم ہی نہیں ہوں سکا ہے کہ اس کو کون سی گولی لگی تھی اور کس کی گولی سے وہ مارا گیا ہے برحال یہ کام کے ابتدا کے بعد سب سے پہلی کامیابی ہم کو ملی تھی کلکتہ میں ساتھ مسلمانوں کو جو امریکن کونسل خانہ تھا اس پر حملہ کرنے کے عظام میں تھانسی کی سزا ہوئی تھی ساتھ کے ساتھ وں شاہد آزمی مرہوم نے کہا کہ ان کا مقدمہ بھی ہم کو دیکھنا چاہئے صرف مہارا شراغ مت دیکھو آگے بڑھو ہم نے مولانا سے بات کیونہ کہ اللہ مالک کرو اس ساتھ لوگوں کہ ہم ہائی کورٹ میں گئے ہم کلکتہ ہائی کورٹ میں تو اس میں دو بائزت بری ہو گئے جن کو فانسی کی سزا تھی اور تین جن کو فانسی کی سزا تھی ان کی سزا سات سال میں تبدیل ہو گئی یعنی سے تبدیل کر دیا ایک کی سزا تیس سال کر دی ایک کی سزا پچیس سال کر دی یہ پہلی ہماری کامیابی تھی جس میں ہم نے سات مسلمانوں کو پھانسی بندے سے آزاد کرایا تھا اس کے بعد اکشے دھام مندر کا جیسا کہ ابھی ازلکت کیا ہے وہاں پر بھی سات مسلمانوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا جس میں سے ایک کو پانس سال کی سزا ہوئی رچلی عدالت میں اور ایک کو دس سال کی سزا ہوئی ایک کو عمر قید کی سزا ہوئی اور تین جو تھے ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہائی کورٹ نے بھی اس سزا کو بہار لکھا وہ جس کو پانس سال کی سزا ہوئی تھی وہ تو باہر آ گیا باقی یہ لوگوں کی سزا جن کے دس سال اور عمر قید اور پھانسی تھی اوپر قرار رہے ہیں ہم سپریم کورٹ گئے اور اس کا فیصلہ اس دن آیا جس دن موڈی جی جو ہیں وہ لیڈر چنے گئے تھے پارلیمانی کمیٹری کے ان کی جن کا فیصلہ آیا کہ وہ سب کے سب بائزت بری ہوئے کمال یہ تھا کہ ہم اس شخص کے ساتھ کے لیے نہیں کہتے سپریم کورٹ میں جس کو پانس سال کی سزا ہوئی چیز نے پانس سال کی سزا پوری کر کے باہر نکل آیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس نے یہ کہا جس کو پانس سال کی سزا ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہم اس کو بھی بائزت بری کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ جو سزا ہوئی ہے وہ غلط ہے ہم اس کیسے ہم نے دیکھ ہے اس میں دو کیس کے پمبئی کے تھے ایک کو اپنے بیٹے اور بیوی بچی اور بیوی کے قتل میں مقدمہ چلا تھا وہ الحب اللہ ہم ششن میں ہی جیت گئے اور وہ بائزت بری ہو گیا دوسرا ایک مکمل مقدمہ تھا جو ششن کورٹ سے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی لیکن ہائی کورٹ گئے اور وہ بائزت بری ہو گیا یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ناتوا کانتھوں پر جو حضرت مولانا نے ذمہ داری ڈالی تھی اس میں اس نے مجھے کامیابی عطا فرمائی لیکن یہ کامیابی میری تنہا کی اکیلا چنا بھار نہیں پھوڑ سکتا اگر جمعیت علماء اور بطور خاص مسلم اممہ جو میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید جو آج ہم ساتھ سو مقدمات پورے ملک میں ساتھ سو لوگوں کے دیکھ رہے ہیں جن کی مجموعی تعداد ساتھ مقدمات پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں ہمیں مسلمان اتنی رقم دے دیتا کہ ہمیں وکیل سے کبھی یہ کہنا نہیں پڑتا کہ آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم بعد میں دیں گے جہاں یہ چیز تھی وہاں کچھ مجھے دکھ بھی ہوتا ہے دکھ اس بات کا ہے معاف کیجے کہ مسلم وکیلہ جو ہیں ان میں اتنی ہمدردی نہیں ہے جتنی میں نے ہندو وکیلہ میں ہمدردی دیکھی ہے اکشدہ مندر کے مقدمے میں چودہ پیشی ہوئی سپریم کورٹ شانتی بوشن صاحب جو سابق وزیر قانون تھے ان کی دو ہزار دس میں ایک روز کی پیشی چاہے آپ کا مقدمہ چلے یا نہ چلے وہ آکے بیٹھ گئے تاریخ پر تو ان کا سارے سات لاکھ روپیہ ہوتا ہے اسی طریقے سے دوسرے وکیل ششل کمار جین ان کا ڈھائی لاکھ روپیہ ہوتا ہے یہ دونوں حضرات چودہ پیشی میں آئے اور ہمارا 35 لاکھ روپیہ خرچ ہوا دونوں کے اندر یہ دونوں ہندو وکیل بمبئی میں بھی ایک مسلمان وکیل ہیں بہت مشہور ہیں ہائی کورٹ میں اچھی پریکٹس چلتی ہے وہ ہم جب ان کے پاس کوئی مقدمہ لے کر جاتے تو وہ کہتے میری فیس تین لاکھ روپیہ ہے میں ہائی دھری وہ بھی ان سے زیادہ سینئر ہیں وہ ہم سے ایک لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور مقدمہ لڑتے ہیں یہ فرق ہمارے ہاں مسلمان وکیلوں کو اگر ہم فیس دے رہیتے ہیں مقدمہ نہیں چلا تو انہیں کہ یہ تو ہمارا نصیب تھا کہ مقدمہ نہیں چلا آپ نے تی کی ہم کو دینا چاہیے لیکن ہم ہندو وکیلوں سے کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں ہم بھیک مانگ کر لاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ دار ہمارا بھی سمجھو تو ایک دکھ کی بات ہے لیکن برحال ابتدائی وقت میں تو ہم کو مستم مقلعہی سے کام لینا پڑتا آپ حضرات میں صرف اتنی درخواست کہ جنہیں پکڑا جاتا ہے وہ تعلیم یافتہ تو آلہ سے آلہ ہوتا ہے لیکن بڑا مالدار نہیں ہوتا ہے آپ کے اورنگاباد کے کئی لڑکیں آپ جانتے ہیں ایک زبیود دین کے نام سے اس کو بھی جانتے ہیں اس کے نانا جس طرح سے آتے ہیں کروں اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ملزم ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فلا مسلمان وکیل اسی کو کیجئے اب یہاں پر ہماری لئے دشواری یہ ہو جاتی ہے کہ شرائعی طور پر ہم کو اس ملزم کی بات ماننی پڑتی اگر ہم نہیں مانیں گے تو جس ہم کو زکاة دی اس کی زکاة ادا نہیں ہم ملزم کے بھی وکیل ہیں اور مسلم امہ کے بھی وکیل ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو میری یہی گزاری ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو مسلمانوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی تعلیم دیں اور مجھے خوشی ہے کہ اورنگاباد حسنہ زبطی کے سی کے تین ملزم جس میں ایک ڈاکٹر شبیر ہے آپ کا مالے گاؤں کا وہ وکیل ہو گیا ہے تنویر ہے وہ وکیل ہو گیا تین لوگ جو ہیں انہوں نے جیل میں وقالت کا امتحان پاس چاہتا ہوں کہ ان میں انشاءاللہ یہ جذبہ ہوگا شاہد آزمی میں بھی یہی بات تھی کہ وہ کمسن تھا نوجوان تھا جوان نہیں تھا اور اس کو بھی کشمیر میں فائرک کرنے کے الزام میں سرزا ہوئی تھی تیہار جیل میں پانچ سال کی سرزا ہوئی تھی اس نے وقالت وہاں پاس کی تھی اور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو جتنے گرفتار ہوتے ہیں ان کو وہ حیثہ ہی سمجھتا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں حالانکہ کچھ نہ کچھ اس پہ ہوتا ہے بلکل دھوا کے آگ نہیں لگتی ہے لیکن اس کا کہنا یہی تھا اور وہ اس پر مجبور کرتا تھا کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے برحال آپ حضرات بھی میری درخواست ہے کہ مسلمان بچوں کا اس لئے کہ ابھی تو سیکلر سرکار جو ہماری دشمن تھی یہ تو بہرحال ہمارے کھلے دشمن ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب اتنی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے جتنی سیکلر لوگوں کے زمانے میں مسلمان میں گرفتاری ہوتی تھی میں ایک مرتبہ آپ کا شکریاد کرتا ہوں حفظات نے جو میری عزت افضائی کی ہے اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا سے دعا کیجئے کہ وہ میری لئے آخرت کا سامان مہیا کرتے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی